السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک آج ہے چاند رات اور ہم لوگ امتیاز آئے ہیں رمضان کی گروسٹری شاپنگ کرنے اور امتیاز اتنا خوبصورت طریقے سے سجا ہے بہت ہی پیارا ڈیکور ہوا تھا اور اتنی پیاری لائٹس لگ رہی تھی دیکھ کے مزہ آ گیا تھا تو بس امتیاز کے اندر رش بہت تھا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو بس آج کا vlog جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں امتیاز ہم لوگ آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اس کے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ مین راشن ہوتا ہے مگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں پہ رکے ہوئے کیونکہ already اتنا رش تھا تو انہوں نے روک دیا تھا ہم لوگ کو میں نے اتنا رش کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ ہی رش بہت ہوتا ہے امتیاز کے اندر جو ہم میرے گھر کے پ مگر اس بار کا رش جو تھا وہ بہت ہی ایکسٹریم تھا جس کی وجہ سے ویڈیو ویسی نہیں بن سکی جیسی میں ہمیشہ بناتی ہوں مگر پھر بھی میں نے اپنے رش سے پوری کوشش کی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ لائن میں میں کھڑی ہوئی ہوں لائن آگے بڑی نہیں رہی اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے ایسٹونش کا جو ہے وہ گریس کا مل جائے تو یہ مجھے یہاں پہ فائنلی مل گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے سپیشلی جو سٹوف ٹوپ ہوتے ہیں ان کے اوپر گریس جم جاتی ہے نا یہ اس کو نکالنے کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے اور مطلب کیا اتنی مہنت کرنی ہے آپ اس کو سپری کریں اور یہ فارم بن جائے گا اور یہ بہت اچھے سی کلین کر دیتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے سٹوف کے لیے تو سپیشلی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ میں نے ڈش واش لیا ہمیشہ یہی لیتی ہوں لیمین میکس لیمین کے اندر اورنج میں کبھی بھی نہیں لیتی ساپ میں میں نے پرسل لیا پرسل کا جل سوچا اس بار یہ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور امی یہاں پہ جو ہے ٹوٹ پیس ٹوٹ برش کا سیکشن تھا یہاں سے فلوس دیکھ رہی تھی فلوس تو نہیں ملا مگر ہمیں میڈی کیم کا جو ہے وہ فری سیمپل مل گیا تھا میڈی کیم ٹوٹ پیس کا اور باہر ابھی ہم لوگ آئے ہیں آئل سے اپنی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے اصل میں ہم لوگوں کو اس سائٹ پہ جانا تھا اس سائٹ پہ کوئی ہمارا کام نہیں تھا مگر رش بے انتہا تھا کیونکہ رمضان ہے اور سارے ہی لوگ جو ہے وہ گروسری کر رہے ہیں یہاں پہ امی جو ہے وہ کرولی کا کون آئل اٹھا کے لیے آئی تھی جبکہ ہم لوگ ہمیشہ سنفلاور آئل یوز کرتے ہیں چاہے وہ فرائنگ کے لیے ہو یا کوکنگ کے لیے ہو تو میں نے ہاں پہ کرولی کا سنفلاور آئل لیا ہے اور ڈرنکس کے سیکشن میں سے یہ مجھے بوٹل نظر آئی تھی چلڈ لاتے کی مجھے چلڈ لاتے بہت پسند ہے اس کے علاوہ مجھے موکہ بھی بہت اچھی لگتے ہیں مگر چلڈ لاتے ہی صرف اویلیبل تھی تو میں نے اس کی ایک بڑی بوٹل لے لی بہت ہی مجھے پسند ہے اس کے علاوہ ہمیشہ ہم لوگ کوکنٹ ووٹر لیتے ہیں تو کوکنٹ ووٹر کا تو لینا پھر بنتا ہی تھا اس کے علاوہ میں نے ایک نیو یہاں پہ چیز دیکھی ہے وہ ہے ایل پرو کے ملک جو ہوتے ہیں آلمنڈ ملک ہو گیا سویا ملک ہو گیا چوکلٹ فلیور آلمنڈ ملک ہو گیا کے سانے اور ساتھ میں آپ پرائزز نیچے دیکھ سکتے ہیں 1375 کے یہ بھی یہاں پہ اب آ چکے ہیں اور ہمیشہ ہم لوگ جو ہے وہ مسافی کا ایپل جوس لیتے ہیں مگر اس بار میں نے نہیں لیا کیونکہ اس بار جو ہے میں نے چل لاتے لے لیا تھا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے نہیں لیا آئل فرائنگ کے لیے رمضان میں آپ کو پتا ہے تھوڑے بوتو ہی بے شک پکوڑے بنتے ہیں تو یہ بھی میرے سر فلاور کا دو پاؤچ سفلی ہیں ڈال ڈک کے ویسے ہم لوگ ہمیشہ ایوہ کے لیتے ہیں مگر ایوہ آویلبل نہیں تھا روح افضا کی بوٹر رمضان کے لیے تو مست ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ایوری ڈی لیا ہے چائے کی لیے ہم لوگ کھلا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں مگر ایوری ڈی بھی استعمال کر لی جاتی کبھی کبھی تو ختم ہو گی تھی یہ ایسا ہے ہم لے لیتے ہیں اور کافی عرصہ چل جاتے ہیں تو ایوری ڈی کا پیکٹ ہم نے لی لیا گھر بے ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ میرا بہت دل سا گرنولا لینے کا مگر یہاں پہ مجھے چوکلٹ وید ہیزلنٹ اور وہ نظر آ رہے تھے جو کلاسک اوٹس ہوتا ہے پھ پھر میں نے جو ہے یہ والا مجھے فائنلی نظر آیا اور میں نے یہ لے گیا گرنولا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سپیشلی رمضان کی سہری کے لیے تو بہت اچھا ہے آپ دہی میں دال کے کھائیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھ میں تھوڑی سی نیوٹیلا بھی ایٹ کر لیں نیوٹیلا ہم لوگ ہمیشہ لیتے ہیں ایک جار اور وہ جار بھی ہمارا ایک دو مہینے نکال لیتا ہے ساتھ میں بسکوف جو ہے میں نے سٹارٹ کیا اور آپ بلیف کریں جو بسکوف کا فلیور مسکر ہے بہت ہی زیادہ مسکا مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا بسکوف جو ہے میں بھی شاید انہیں نہ پتا ہو کہ یہ پینٹ بٹر ہوتا ہے تو نہیں یہ پینٹ بٹر نہیں ہوتا ہے ایسل میں بسکٹس ہوتے ہیں کیرامل بسکٹس اس کا یہ بنا ہوتا ہے جیسے نیوٹیلا ہیزل نٹس کا ہوتا ہے تو ویسے یہ اس کے کیرامل بسکٹس کا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے ہاں پہ چیز لیے چیز کے کیوپس لیے لیے اور سلائسز لیے لیے اور دونوں میں نے ہیپی کاو کی لیتھی اور ساتھ میں یہاں پہ اب میں آئی ہوں سوس کے سیکشن کے اندر ٹھیک ہے سیسیمی آئل مجھے بہت اچھا لگتا ہے مگر میں نے نہیں لیا پرائس آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی مجھے ہاں پہ اصل میں چاہیے تھی سوس کیونکہ جب بھی رمضان میں جو ہوتا ہے افتاری میں کچھ بھی تھوڑا بوتا ہی فرائیڈ آئیٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ مجھے سوس چاہیے ہوتا ہے میں نے یہ پیری پیری کی لی ہے اور میں نے ساتھ میں گارلک کی والی لی ہے مجھے گارلک کا فلیور بہت ہی زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں نے پیری پیری جو ہے وہ گارلک فلیور میں لی ہے اور آوویسلی ٹبیسکو کی جو ہے سوس لازم ہے یہ والی جو ہے یہ مجھے پلاسٹک کی بوٹل میں مل گی تھی اور یہ اچھی تھی ورنہ میں ہمیشہ باکس والی لیتی ہے اور وہ مجھے چھوٹی بڑھتی ہے اور وہ ختم بھی جلتی ہوتی ہے تو میں نے یہ والی لی لی لیکن یہ میں نے پلین لی ہے اور بس مجھے اچھی لگتی ہے مرچے کھانے کا میرا بہت دل جاتا ہے تو مجھے سپائسی کھانا جو ہے وہ تھوڑا پسند ہے اب پتہ نہیں کیوں تھوڑے عرصے سے زیادہ ہی تیز میں نے سپائسی کھانا سٹارٹ کر دیا بہرحال آپ نے کارٹ میں دیکھ لیا ہوگا ابھی تک ہم لوگوں نے کیا کیا لیا امی نے درمیان میں پتی کا چھوٹا سا ڈبا بھی دال دیا تھا میں ابھی ساتھ میں امی کو میں نے جو ہے ایک جگہ پہ کھڑا کیا ہے کیونکہ آلریڈی رشت بہت تھا ٹرولی میں چلنا بہت مشکل تھا تو میں نے سوچا میں خود جاک کے جو ہے وہ چیزیں لے لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ چوکلیٹ کا ہی آئیل آیا تو یہاں سے میں نے چوکلیٹس اٹھائی ہیں یہاں سے جو ہے میں نے تین چوکلیٹس بار لی ہیں پہلے میں دوسری جگہ پہ چلی گئی تھی کیونکہ obviously مجھا بھول گیا تھا انہوں نے سیڈنگ سٹیج کر دی تھی پہلے میں نے جو بھی چوکلیٹس لیاں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک تو میں نے سب سے پہلے روستڈ جو ہے یہ ہزلنٹ لیا دوسری یہ والی لیا یہ بھی ہزلنٹس کی ہے مگر یہ مل چوکلیٹ ہے اور یہ 99% دار چوکلیٹ یہ میری فیوریٹ ہے ہر بندے کو نہیں پسند آتی مگر مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور جو مل چوکلیٹ اور دوسری چوکلیٹ وصل میں میں نے اس لیے لیا تاکہ وہ ڈیزرٹس کے اندر زیادہ اچھی پھر لگتی ہے اور یہاں پہ ایک پاؤس لیا ہے ون کیجی کا رائس کا ابھی یہ مجھے جھار کے دے رہے تھے اس لیے چیک کر رہے تھے کہ کہیں سے پھٹاوا تو نہیں ہے تو آپ لوگ جب بھی چینی کو لیں یا رائس کو لیں تو ایسے ضرور چیک کر لیں کہ کہیں سے وہ پھٹاوا تو نہیں ہے کہ آپ کی چینی یا چاول گر تو نہیں رہے اور اس کے علاوہ فیتو چینی وہاں سے لیا آپ لوگ انہیں دیکھ لیو گی ہمیشہ میں لیتی ہوں ہمیشہ ہی اور ساتھ میں یہاں سے بیکنگ سیکشن میں سے میں نے جو ہے وہ پینکیک مکس لیا پینکیک مکس میں نے اس لیے لیا کہ سہری کے اندر جو ہے یہ بلکل صحیح رہے گا میں نے سہری کے لحاظ سے کہ کبھی مطبعہ مجھے پراتھا پسند نہیں ہے تو میں نے اس لحاظ سے یہ چوئیس جو ہے وہ پسند کیا اور نوڈلز تو آپ کو پتہ یہ تو مست ہے میرے خیال سے ہر گھر میں ہی مست ہیں تو میں نے ہاں سے نوڈلز لی ہیں انڈومی کے نوڈلز جو تھے وہ ختم ہوئے رش کی وجہ سے ورنہ مجھے انڈومی کے نوڈلز بہت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بلدیک کا جو تھا وہ ایک ہی فلیور بڑھا ہوا تھا سامیان کا کاربو نارا ورنہ چیز بھی اچھا ہوتا ہے مجھے سب سے مزے کا جو فلیور لگتا ہے ان کوریان نوڈلز میں وہ ہے جا جنگ میان وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ریڈ بین پیسٹ کا وہ نوڈلز کا فلیور ہوتا ہے بہت ہی مزیتا ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کیا کیا ہم لوگوں نے کارٹ میں لے لیا کیونکہ اس وقت شوٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں جب واپس آئی ہوں تو ہم نے یہاں پہ چپس کے دو پیکٹ بھی رکھ لیے تھے ایک ہم نے چیتوز پف والی رکھے تھے اور دوسرے جو تھے وہ ڈوری ٹوز تھے اور دونوں ہی فلیور ہم لوگ ہمیشہ لیتے ہیں باقی آپ لوگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہم لوگوں نے لیا میں اس لیے اٹھا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کیونکہ اس بار اتنا رشتہ میں نہیں بتا سکتے ہوں آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا ویڈیو بنانا کیونکہ چلنے کی جگہ ہی نہیں تھی اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز ہی لے دی ہے تو ڈیٹس ریگیں تھی وہ پھر یہ ایک پیکٹ لیا ہے اچھا زیادہ تر چیزیں گھر پہ پڑی ہوئی تھی جو چیزیں نہیں موجود تھی تو ہم لوگوں نے یہاں سے پھر وہ لی ہے اور کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کہ زیادہ تر آٹا نہیں ہے آٹا ہم ہمیشہ چکی کا لیتے ہیں مجھ سے دو تین دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے آپ آٹا کیوں نہیں لیتی تو آٹا میں چکی کا لیتی ہوں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو چیزیں گھر پہ نہیں تھی وہ ہم لوگوں نے لے لیے یہاں پہ میں ویٹ کری ہوں امی کا بیکنگ سیکشن میں وہ گئی ہیں ان کو یہاں کے کوکونٹ بسکٹ بہت اچھے لگتے ہیں اور مینوائل آپ دیکھیں کہ رش کتنا زیادہ ہے رمضان کی وجہ سے جو ہے بہت ہی رش ہو رہا ہے اور آپ سب لوگوں کو ایک اور بار پھر سے رمضان بہت بہت مبارک ہو لاس پہ جب بلکل ہم لوگ کیوں میل لگے ہوئے تھے تو مجھے چوکلٹ نظر آئی پھر میں نے سوچا ہے دو سیکنڈ کے لیے کہ کیا میں ان میں سے کوئی چوکلٹ لے کہ وہ والی رکھ دوں پھر میں نے سوچا نہیں کیونکہ میں ڈاک چوکلٹ کھاتی ہوں اور دوسرا جو باقی دو چوکلٹ لیا وہ میں نے ڈیزرٹ کے لیے لیے تو یہ کمپلیٹلی مل چوکلٹ ہے اور پھر وہ میرا دل تھا اس کا ہی لینے کا تو اس لیے پھر میں نے وہ ہی لے لی اور بس یہاں پہ میں ولوگ کو اینڈ کرتی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگیے تو ضرور لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے اللہ حافظ